پہاڑ قدرتی ماحول سنگلاک پہاڑی سلسلے ہیں گیارہ دسمبر دنیا بھر میں پہاڑوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے پاکستان کی وفاقی دالحکومت میں بھی ایک فلم میلے کا ہتمام کیا گیا جہاں ایک طرف ان پہاڑوں کے ماحول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا وہیں حالیہ موسمیاتی تغیرات سے پہاڑی سلسلوں میں بسنے والے لوگوں کے تہذیب و تمدن کے مختلف پہلوں پر اثرات کا بھی تذکرہ کیا گیا اس میلے کے روح روان وجہت ملک کہتے ہیں کہ دنیا بھر سے انہیں سات سو فلمیں موصول ہوئیں جن میں سے اٹھائیس بہترین فلموں کا میلے کے لیے منتحب کیا گیا پرپس تو بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ آئیں ماؤنٹن ڈاکیمنٹریز دیکھیں تاکہ وہ ان کو انفرمیشن بھی ملے ایجوکیٹ بھی ہوں اور وہ جانے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت پہاڑ ہیں گلیشئرز ہیں وادیاں ہیں ہمارے ماؤنٹن کمیونٹیز ہیں اور دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں اور ماؤنٹن کمیونٹیز ہیں اور لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کا رہن سہن کیا ہے کلچر کیا ہے سو بیسیکلی ایک پلیٹفورم ہے جہاں سے آپ اپنے پہاڑوں کو بھی اور دنیا کے پہاڑوں کو بھی شوکیس کرتے ہیں وجہت ملک یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں لوگوں میں خاص طور پر سیاحت اور ماہولیات سے متعلق آگاہی کا سبب بھی بنتی ہیں ہم یہاں پہ کچھ فلمز دکھا رہے ہیں جو انوائرمنٹ کے بارے میں ہمارے دومیسٹک ٹورزم بہت بڑھ گیا ابھی لوگ جاتے ہیں وادیوں میں جاتے ہیں گندگی پھلاتے ہیں وہ اویرنس بھی نہیں ہے انوائرمنٹ ہماری انوائرمنٹ جو ہوتی ہے پہاڑوں کی بہت فریجائل ہوتی ہے سو لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے پہاڑوں میں جا کے بیہیو کرنا چاہیے اور ایک بہت بڑی سوشل کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے پاکستانیوں کی کہ اپنے پہاڑوں کو جانے انوائرمنٹ کو جانے اور یہ بھی جانے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں اس ملک کے لئے اس فلم فیسٹیول میں آنے والے ایک طالب علم محمد اسامہ نے کہا کہ ان کے لئے ایسی فلمیں دیکھنا ایک بالکل نیا تجربہ تھا سب سے بہتر میسیجیں ملتا ہے کہ ہمارا کلچر یا کسی اور کا کلچر ہمیں پتا چلتا ہے کس نہ کہا اور ہم وائل لائیو یا مختلف نیچر آپ کو بیوٹی کی نیچر پتا چلتی ہے اس میلے میں پانچ پاکستانی فلم سازوں کی فلموں کے علاوہ دیگر ملکوں کے فلم سازوں کی پاکستان اور دیگر ملکوں کے پہاڑی سلسلوں سے متعلق بنائی گی فلمیں بھی پیش کی جا رہی ہیں محمد جلیل وائس آف امریکہ اسلام آباد